امریکہ نے اپنے خارجہ پانیسی کی بنیاد میں کہ سی پیک کی حمایت امریکہ کی دشمنی اور سی پیک کو تباہ کرنا یہ امریکہ کی دوستی اگرچہ الفاظ میں نہیں کہا ہوگا لیکن اٹیچیوڈ سے اور یہ کام ہمارے ملک میں پشلے حکمرانوں نے کر کے دکھایا ہوگا یہ خدمت کر کے دکھائی اور جب ہم نے چینیو سے معلوم کیا کہ میں کیا ہو گیا ہے مسئلے کو تو انہوں نے بتایا کہ آپ کا حکمران کہتا ہے کہ پاکستان میگا پریجیکٹ کا متحمل نہیں ہے ہم لوگ میڈیم لیول اور میکرو لیول کی کاروبار کرنا چاہتے ہیں یعنی مرگیوں کا کٹوں کا گدھوں کا یہ لیول کا کاروبار اگر آپ کر سکتے ہیں تو ہم کرنے کو تیار ہیں ملکی معیشت کو زمین بوس کر دیا ہے ان لوگ پھر بھی ہم امیدی آبستہ کی ہوئے ہیں کس چیز کی میں ذمہ دار ہے اسی ایسے کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو یہ تڑپ رہے ہیں اس تڑپ کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا ایجنڈا مکمل نہیں کر سکتے ہم نے بیچ راستے سے ان کو ملک کو چھڑا دیا ان سے ان کے ایجنڈے کو نہ کام بنایا اور پھر ایک کاغذ لہر آیا کہ میرے خلاف سازش ہوئے وہ کوئی سازش نہیں ہوئی ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے تمہیں گرایا ہے کوئی ڈھکی چھپی نہیں تم منتخب تھے ہی نہیں تم دھالی کے ذریعے آئے تھے چور دروازے سے آئے تھے بس یہ بھی کسی نے ان کو بتایا ہے کہ زیادہ دوسروں کو چور چور کہو تو آپ کی چوری چھپ جائے دوسروں کو چور چور کہنے سے اپنی چوری نہیں چھپتی تو توشہ خانہ پھر بات کرے گا اور میں آپ کے پشاور میں بیٹھا ہوں آپ ذرا اپنے پشاور کی میوزیوم کے نوازرات کا پتہ کرنے چوری تو نہیں ہوئے اور خدا بھی نوازی نہیں کہہ رہا ہوں ہمارا ایک توپ بھی کم ہو گیا ہے وہ بھی شاید دیر کی طرف کم ہوئے یہ حالت ہے کیا ملک کی حالت کرتے ہیں اخلاقی طور پر ہم گر گئے کہاں گر گئے ہیں ایک مسلمان پھر ایک پشتون میں نہیں سوچ سکتا کہ وہ اخلاقی طور پر اتنا گر سکتا ہے جتنا ہمارے معاشرے پر تبدیل کیا گیا ہے اور جس میں انہوں نے کام کیا ہے با خیرہ کہ اس پشتون قوم کے اندر سے اس کا مذہب اور اس کا دین نکال دو اب کلمہ گو تو پھر بھی ہوتا جاتا ہے لیکن اسپیرنٹ ختم ہو جاتی ہے وہ دلچسپی ختم ہو جاتی ہے وہ احساس مردہ ہو جاتا ہے تو ان حالات میں آپ خود دیکھیں کہ کہاں دنیا کے ادارے اور معاہدات ہماری سیاست کو کنٹرول کرتے ہیں ہماری معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں اور میں نے انیس سو سترہ میں یہاں پشاور میں مفتی محمود مرکز میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ شروعات ہو چکی ہیں پاناما کیس کے ذریعے سیاسی عدم استحکام لائے جا رہا ہے اور اس کے بعد معاوشی عدم استحکام آئے گا اور اس کے بعد دفاعی عدم استحکام آئے گا اور ریاست ختم ہو جائے گی چنانچہ آپ نے دیکھا سیاسی عدم استحکام آیا عمران خان کے ذریعے سے معاوشی عدم استحکام آیا اور جاتے جاتے دفاعی قوت کو تقسیم کرنے کی کوشش کیسے تاکہ ملک کو بچانے کا کوئی ایک بھی راستہ موجود ترہے تمام اناس و دفن ہو جائے ان چیزوں کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں معمولی جنگ نہیں لڑ رہے ہم لوگ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ بابا ہم انسان ہیں ہمارے انظر آپ ہزار کمزوری اور ڈونڈے مل جائیں گے آپ کو لیکن ہماری کمزوریوں کے پیچھے پڑھنے کے بجائے اپنی کارکردی بھی تو بتاؤ تین سالے تین سالے تمہارے اپنی کارکردی کی کیا ہے ہمیں ریاست مدینہ بتاتے ہو اور تمہاری اخلاقی گراوت کی کہانی کوئی شریف آدمی کسی مجل سے بیان نہیں کر سکتا کہا پہ کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی یہ حالت ہے ان کی جو کوئی نہ ہمارے معاشرت نہ حیاء نہ ہمارے اقدار نہ ہمارے عزتیں اپنی نوجوان نسل کو بچائیں یہ نوجوان ہر ایک مدا کر ہو چکا ہے یہ اثرات ہر ایک میں ہیں میرے ایک بزرگ ہیں میرے دوست ہیں عالم ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس کا ایک چھوٹا بچہ کوئی دس سال کا ہوگا نو سال کا ہوگا سامنے کھڑا تو مجھے کہتا ہے کہ بچوں کے اخلاق کو دیکھ لیں ذرا کیا سیکھ رہے ہیں یہ لوگ میں نے کہا کیا مطلب ہے کہتا ہے اس بیٹے کو میں نے کہا کہ پڑھو وہاں تمہارے شادی کرا دوں گا تو یہ بچہ مجھے جواب میں کہتا ہے کہ بھلا میرے شادی کراؤ میں عمران خان کی طرح طلاقی دیتا رہوں گا دیکھے خدا ہے کہ اس بچنے مجھے جواب دیا یہ ہمارا معاشرہ بنا رہے ہیں یہ ہمارے معاشرے کی تشکیل کر رہے ہیں تو نہ شخصی طور پر کردار نہ عوامی سطح پر مملکتی سطح پر کوئی کردار پھر ایسے لوگ پاکستان میں حکومات آتی ہی ہمارے پورے چینلز جو ہیں ایک ہی بحث اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے بڑے فائدے ہیں پاکستان کا مفاد یہ ہے پاکستان کا مفاد یہ ہے اوہ کمبختو اسرائیل کی مفاد کی بات بات میں کرو پہلے پلسطینیوں کی بات تو کرو ارض فلسطین شعب فلسطین فلسطینی بھائی مسلمان ان کو کیوں بھول گئے ہو پہلے تو وہ مسئلہ ہے القدس کی بات تو کرو مسجد اقصہ کی بات کرو ہمارے اسرائیل میں بھی اسی پارٹی کے ایک خاتون کھڑی ہوئی کہ تو اللہ نے تقسیم کیا ہمیں کعبہ دے دیا اور یہودیوں کو انہوں نے بیتر مقدس دے دیا بابا اگر اللہ نے یہ تقسیم کی ہے تو حضرت عمر فاروق کو جماع خراب ہو گیا تھا جو فتح کیا اس کو سلاح الدین ایوب کیا ہو گیا تھا ابھی تحریک تو پڑھو پہلے قرآن کریم کے حوالے دے جا رہے بابا اللہ تعالی نے ان کو یہ جگہ عطا کی ایک معاہدے کے تاہت اور جب معاہدے کے خلافر دی کی تو پھر وہ بیتر مقدس ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور وہاں یہ تیو بھی گھومتا رہے برباد ہو گئے وہ لو اس اعتبار سے قرآن کی غلط ترشیحات کرنا پھر ہماری تاریخ اور پھر خلافت راشدہ کی تاریخ جو قرآن کی تعبیر ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہم اس کو چھٹلا لیں لیکن جمعیت علماء نے جب اس صورتحال کو دیکھا تو پہلے تو اپنی جماعت کے گند کو باہر کیا اس کے بعد ہم نے ملی المارچ کیا کراچی میں ہم نے مسجد اقصہ کے خطیب کی خطاب کروایا سکرین پہ ہم نے حماس کے نوائندے کا خطاب کروایا اس کے صدر کا ہم نے لبنان کے خطیب کا خطاب کروایا اور اس کے بعد الحمدللہ کسی کو جرت نہیں ہو سکتا کہ چینل پر آ کر اسرائیل کی بات کر سکے ہم پہلے در خامی قوتوں کو مقابلہ کر رہے ہیں وہ قوتیں جو ہمیں غلام بنانے کی کورشن کر رہی ہیں اور مجھے بتایا جائے آخر انیس سو چالیس کی قرآدات کو پڑھیں پوری تفصیل کے ساتھ مجھے نہیں پتا کہ آج اس میں کوئی رد و بدل ہوگی ہے لیکن انیس سو چالیس کی قرآدات میں جب ابھی نہ پاکستان بنا تھا نہ اسرائیل کا وجود تھا اس وقت ہمارے اس قرآدات میں قائد آزم محمد علی جناح نے لکھوایا تھا کہ فلسطین کی سرزمین پر جہودی بستیوں کا قیام یہ غلط ہے اور ہم فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ ہوں گے ہمارا نظریاتی رخ اس سقو طائم ہو گیا تھا اور پھر جب پاکستان بنا اور اٹھالیس میں اسرائیل بنا تو اٹھالیس میں اسرائیل کے پہلے وزیراعظم نے جو اپنی پہلی خارج پالیسی پہ بیان دیا وہ یہ تھا کہ دنیا کے نقشے پر ایک نوزائدہ اسلامی ملک کا خاتمہ یہ اسرائیل کی پہلی ترجیہ ہوگی جس کے دماغ میں اول دن سے اس ملک کا خاتمہ ہے وہاں سے اس کی تائید میں آوازیں اٹھ رہی ہیں تو نہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہم کھڑے ہیں نہ ہمیں اپنی نظریاتی اساس کا احترام ہے کہاں ہم بھٹک رہیں گے یقین جانی ہے جمعیت علماء اس سو پاکستان کی نظریاتی جنگ لڑ رہی ہیں نظریاتی اساس کی جنگ لڑ رہی ہیں ہم نے جب سب سے پہلے سٹیٹ بینک قائم کیا اور اس کی افتتاحی اجلاس تھا اس افتتاحی اجلاس پہ قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ مغرب کا نظام معیشت پوری دنیا میں انسانیت کے لیے مشکلات کا باعث ہے تمام فتحاتوں اٹھ رہے ہیں اور ہمیں اگر نظام معیشت بنانا ہے تو ہمیں اپنے اسلام کی تعلیمات کے مطابق بنانا لیکن آج ان کو بھی ہم بھول گئے بانی پاکستان کے تصورات کو بھی ہم احترام نہیں دیا رہے ہیں کہاں کھڑے ہیں ہم کون ہے ہمارا بانی کون ہے ہمارا قائد کون ہے دنیا میں پالیسی جو ہماری پالیسیوں کو کنٹرول کر رہے ہیں تو اپنی اختیار دوسروں کے ہاتھ پہ دو اور کہو کہ ہم آزاد نعرِ آزادی کے کون ہے ہماری پالیسیوں کو کنٹرول کر رہے ہیں